نمشکا دوستو سواقت ہے آپ سے بھی لوگ کا آپ کے اپنے چینل ٹیڈرس ٹیرمی دوستو آج ہم بات کرنے والے دیویانی انٹرنیشنل کی اوپر اس لیول کے ٹوٹنے کے بعد نکل جانا ہی ٹھیک رہے گا آپ اس ٹوپ لوس لگانا چاہیے یا لاؤس بک کر لیں یہاں پر کیا کرنے چاہیے اس کی اوپر بات کرنے والے تو چلیے دوستو دیکھ لیتے ہیں تو دوستو یہ راج چارٹ دیویانی انٹرنیشنل کا اس کے بعد ہم بہت امپورٹنٹ بات کریں لیکن پہلے ہم چارٹ دیکھ لیتے ہیں تو ٹوٹ تو یہ ایسے راج جیسے دیویانی کا دیو بھاگ گیا ہو اب اگر ہم بات کریں اس کے یہ انٹرنیشنل چارٹ ہے یہ آٹھ تاریخ کا انٹرنیشنل چارٹ ہے اور میں آپ کو صرف یہ دکھا رہا ہوں کہ دیکھیں کس طریقے سے یہاں پر جو ہے ایک ایک لیول کے اندر ہی کام چل رہا ہے اگر ہم بات کریں تو یہ رینج ہے ایک سو چودہ اور یہاں پر جو رینج ہے دوسری رینج ہے ایک سو تیرہ روپے اگر ہم مال لیں تو اسی رینج میں دو دن ہو چکے ہیں اور اسٹوک گھوم رہا ہے یعنی ساتھ آٹھ اور یہاں پر اگر ہم بات کریں تو چھے تاریخ کو بھی یہی کام ہوا ہے تو تین دن لگاتا ہے یہاں پر جو ہے انڈر پرفارمنس ہے اسٹوک ایک رینج میں کام کر رہا ہے اب یہ تو ہو گئی انٹرڈیش صرف میں نے یہاں پر دکھایا کہ یہاں پر ایک رینج باؤنڈ سیسن یہاں پر چل رہا ہے اب دیکھتے ہیں سب سے امپورٹنٹ تو یہ رہا ڈے چارٹ اور ہم اس کو سمجھنے والے ہیں تو ایمی سی ڈی کو ہم بعد میں دیکھ لیں ایمی سی ڈی کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے لیکن اگر ہم یہ بات کریں تو یہ پرانے چارٹ ہے یہاں پر ہم بات کریں تو دیکھیں کچھ اس طریقے سے یہاں پر جو ہے سولہ سپٹیمبر کھولی لسٹ ہوا تب سے لے کر اب تک جو ہے وہ ایک سو انتیس روپے کی رینج اور نیچے میں اگر ہم بات کریں نیچے میں تو نیچے میں ایک سو گیارہ پونٹ تیس کی رینج یہ ایک رینج بنی ہے اور یہ رینج چل رہی ہے کب سے لے کر یہ دن ہے سترہ اغسط جس دن سے لسٹ ہوا اس دن تو ایک ریڈ کینڈل بنائی اوپر کھلا سٹوک وہ الگ بات ہے لیکن ایک رینج میں چل رہا ہے اب دوستو اگر ہم بات کریں اس چارٹ میں تو یہاں پر جو ہے اس کا لو لگا تھا ایک سو سات روپے پچھون پیسے جو کہ میں نے آپ کو ایک سٹوپ لوس بھی سجیسٹ کیا تھا جب یہ سٹوک ایک سو سات روپے گیا تھا پھر اس کے بعد ایک ری واؤنڈ ہے یہاں پر دیکھنے کو ملا باؤنس ایک ہم کو دیکھنے کو ملا اور ایک سو گیارہ ایک سو بار روپے پہ خریدنے کی سالاری اس کے بعد ایک سو چھبیس گیا باپس پھر اس کے بعد باپس وہی چلتا رہا ایک سو تیز ایک سو چھو بیس گیا اس کے بعد پھر سب باپس نیچے لیکن اگر اس چارٹ میں ایک چیز نوٹس کری جائے تو یہاں پر ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ اس سٹوک نیا ہے جب سے لسٹ ہوا ہے تب سے لیکھر اب تک صرف اور صرف یہاں پر لمزم چار پانچ چہ سات آٹھ نو دس گیارہ دن گیارہ دن یہاں پر گرین کینڈل بنی ہے گرین یہاں پر دیکھنے کو ملا ہے لیکن باقی دن اگر ہم بات کریں سارے کے سارے ٹوٹل کینڈل جو ہے وہ ریڈ ہے اب سب سے امپورٹن کیا ہوا دیکھیں جیسے کہ ہم بات کریں کہ اس کا جو لیول ہے یہاں پر رینج کا ایک لیول ہے تو وہ ہے آپ کا ایک سو گیارہ پوائنٹ تیس کا اگر یہ سٹوک ایک سو گیارہ پوائنٹ تیس ٹوٹتا ہے ٹوٹتا ہے تو ایک رینج آپ کی ٹوٹ جائے گی اب آپ کو رینج تو سمجھ میں آئی رہی ہے کس طریقے سے آپ کو چارٹ پیٹن پر ایک رینج دکھائی دے رہی ہے لگاتا ہے جو سٹوک ہے وہ اوپری لیول سے یہاں پر تھنڈا بھی پڑا ہے اگر ہم دیکھیں تو لگاتا ہے جو سٹوک ہے وہ یہاں پر دیکھیں جائی رہا ہے نیچے مطلب بینہ کسی وجہ کے سٹوک نیچے جا رہا ہے اب یہاں پر جو ہے ایک دب کسوٹی جندگی یہاں پر کھیل ہو چکا ہے یا تو بھئی ہے یہ تو نیچے جائے گا یا تو بھئی ہے یہ اوپر جائے گا ایک سو پندرہ روپے کا لیول ہے اگر یہ پار کرتا ہے تو یہ جو رینج ہے نا یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے کریٹ کی ہے یہ ایک ٹرینگل جیسا یہ اوپر رینج جو ہے وہ بریک کر دے گا یہ سٹوک اس کے بعد جو ہے شاید ہم کو یہاں پر تیجی دیکھنے کو مل جائے لیکن جس طریقے سے یہاں پر گرین گرین کی جگہ ریڈ ہم کو کینڈل بنتے ہوئی دکھائی دے رہی ہیں ایسا دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ نیچے جانے کے لیے زیادہ ریڈی ہے اگر مارکٹوں گلتی سے کچھ گراوٹ آئی یا کچھ ہوا جو ہمارے انیسپیکٹڈ ہے تو یہاں پر شاید یہاں پر لیول ٹوٹتے ہونا زیادہ آئیں گے اب سب سے امپورٹن لیول کیا ہوگا وہ ہے آپ کا ایک سو سات روپے پچپن پیسے کا لیول اگر جو آپ کا سٹوپ لوس بھی جہاں تک ہے ایسا سجیشن یہ آپ کا ایک مین لیول بھی ہونا چاہیے ہوتا کیا ہے کہ ان سٹوکس میں آپریٹر کی تھوڑی سی چالواجی بھی چل رہی ہے اب کیا ہے اگر یہ ایک سو سات روپے پچپن پیسے کا لیول ٹوٹتا ہے تو یہاں پر جو ہے کہنا یہ بھی بہت مشکل ہوگا کیونکہ یہاں پر اگر آپریٹر چاہے تو آپ کا ایک سو سات روپے پچپن پیسے کا لیول جو ہے وہ توڑ کر یہ باپس اوپر کی اور نکل سکتا ہے اس وقت ریویو کرنا بہت ضروری ہوگا لیکن فلال جو ہے ٹیکنیکل کی حساب سے ایک سو سات روپے پچپن پیسے بہتی بہتی زیادہ ایمپورٹنٹ لیول ہے اس سٹوک میں کیونکہ یہ آل ٹائم لو بھی ہے اور اس چڑتے مارکٹ میں اگر آپ این ایسی کی بیپ سائٹ پر دیکھیں گے تو آپ کے سامنے یہ نظر آئے کہ کوئی بھی شیئر آل ٹائم لو اس وقت لگا ہی نہیں رہا اگر یہ دیویانی نے لگا دیا تو یہ پہلا شاید ایسا سٹوک ہوگا جس نے فٹی ٹو ویک لو بریک کیا اور نیچے کی اور جانے لگے گا اب دوستو اگر یہ اپنا لو بریک کرتا ہے ایک سو سات روپے پچپن پیسے کا اگر یہ اپنا لو بریک کرتا ہے تو اس وقت ہم ریویو کر کے ضرور دیکھیں گے اس کے بارے میں لیکن یہ اتنا تو تیہ ہے کہ ایک سو سات روپے پچپن پیسے کو لو نہ ہی کرے تو زیادہ بہتر کیونکہ اس کی چھبی جو ہے وہ مارکٹم گھراب ہو جائے گی امید ہے آپ کو یہ باست بلکل سمجھ میں آب ہی رہی ہوگی اور شاید یہاں پر جو ہے آپ کے سامنے لیولز ہیں تو آپ کو لیولز بھی پتا چل گئے ہوں گے اب یہ اپنا ففٹی ڈو بھی ہائی جو ہے وہ لگائے گا یا نہیں لگائے گا یہ کہنا تھوڑا سا مشکل ہے اس وقت تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے وہ بات کی بات ہے لیکن ابھی جو ہے ہم جس لیول پر کھڑے ہیں تو وہاں پر سب سے امپورٹنٹ ابھی یہ ہے کہ ایک سو پندرہ اور نیچے میں ایک سو گیار روپے تیس پیسے یہ دو لیول ہیں اس رینج میں ہم کو دیکھنا ہے کہ کون سا لیول جو ہے ٹوٹ رہا ہے اس کے بعد ہم کچھ ڈیسائٹ کر پائیں گے تو اب دوستو اگر ہم بات کریں اس کے بولیوم کو تو ایک اٹھارہ لاکھ اکتے سجا تین سو سولہ کا یہاں پر جو ہے بولیوم ہو چکا ہے یہ آٹھ اکتوبر کو اور شاید یہاں پر جو ہے بولیوم سو بھی کھٹ رہے ہیں تو اگر ہم بات کریں اس کے ڈیلیوری کی تو 53% حالانکہ یہاں سٹوک میں یہ چیز ہے ایک اچھی چیز آپ کو دیکھنے کو یہاں پر یہ ملے گی لو وولیٹیلیٹی ہے پلس اس کے ساتھ سا ٹریڈنگ بھی کم ہو رہی ہے لیکن انویسٹمنٹ جو ہے وہ بھر بھر کے ہو رہا ہے یعنی ایک سٹھ پرسنٹ تریپن پرسنٹ چون پرسنٹ کر رہے ہیں اپنے انویسٹمنٹ زیادہ کر رہے ہیں شیئر میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا زیادہ یہاں پر جو ہے ایک بز کرتا ہے کیا لیول یہاں پر جو ہے نکل کر آتے ہیں اگر ہم بات کریں فنڈیمنٹل کی تو فنڈیمنٹل میں بھی یہ ایک چیز تو صاف ہے جو میں نے کہا کہ ایک خاص بات کریں گے تو جب تک سیفرے انڈیا سیفرے فوڈس کا آپ نے نام سنو گا آئی پیو آ رہا ہے تو سیفرے فوڈس جب تک نہیں آ جاتا ہے اس مارکٹ کے اندر تب تک ہمارا کوئی کمپیٹر نہیں ہے تب تک ہم جو ہے کسی سے کمپیر کر کے نہیں دیکھ سکتے لیکن ایک بات سیفرے انڈیا سیفرے فوڈس کہیں سیفرے انڈیا کہیں اگر یہ مارکٹ میں آ گیا تو ہمیں کمپیریزن ضرور دیکھنے کو ملے گا اس چیز کا دھیان رکھے گا کیونکہ یہ اکلوتے نہیں ہے دیویانی انٹرنیشنل اگر یہ ایک مونوپولین کا ہوتا ہے یا یہ اکیلے اکلوتے ہوتے جو سارے یہ کی ایپسی ہوا باقی کے جو ہیں فوڈس یمی یا جو کچھ بھی فرنچائزز ہیں یہ خود ہی اگر ہنگل کر رہے ہوتے تو ہاں اس کے اوپر فوکس جو ہے وہ ضرور پڑتا لیکن اس وقت جو ہے یہ کہنا تھوڑا سا مشکل ہے کہ یہ فوکس میں ہے کیونکہ سیفر انڈیا کہ آئے گا اگر وہ بہتر نکلا تو تو پھر یہاں پر دیویانی ٹوٹتا وہ نظر آئے گا سیفر انڈیا کمپیرزن اگر سیفر انڈیا جو ہے دیویانی سے کمجور ہوا تو دیویانی کو ویلویوشن ملنا ہے سٹارٹ ہو جائے گی تو یہ ایک چیز ہے اور کس ویلویوشن پر آتا ہے سیفر انڈیا یہ بھی دیکھنا ہوگا کیونکہ اگر دیویانی سے سستے ویلویوشن بھی آیا تو بھی اسے فوکس جو ہے وہ زیادہ ملیا کیونکہ وہاں پر جو ہے جو ریل ویلویوشن ہوگی وہ یہاں پر سیفر انڈیا کو لوگ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گی تو یہ چیز جو ہے جب سیفر انڈیا آئے گی تب دیکھنے کو ملے گا لیکن کیسز جو ہے وہ جو اگر ہم کہیں یہ کیس جو ہے وہ یہ سنیریو جو ہے تب ہی ہوگا جب یہ سیفر انڈیا کا آئی پیو سٹارٹ ہو جائے گا تو دیان رکھے گا تب جو ہے ایک اصلی نمبر ہمارے سامنے رکھے ہوں گی جب سیفر انڈیا کا آئی پیو آئے گا تب ہم کمپیر کر کے جرور دیکھیں گے اس وقت تا لیکن اس وقت جو ہے اس کمپنی کا مارکٹ کیپ تیرہ یا چھہ سو اٹالیس کروڑ ہے ارنگ پر شیئر ایک دم مائنس میں ہے یہاں پر اگر پیو ریشیو کے بات کرتے تو ابھی دکھ نہیں رہا ہے لیکن ارنگ پر شیئر مائنس میں ہے تو آبیس بھی بات ہے انڈسٹری پیو سے زادی ہوگا یہاں پر سکسٹی ون پورنٹ فورٹین ہے انڈسٹری پیو دکھا رہے ہیں لیکن شاید یہ ہے نہیں مجھے لگتا ہے یہاں پر چالیس سے پہنترس سے چالیس کے اسپاس ہونے چاہیے نورملی جو ہے انڈسٹری بھی وہی ہوتا ہے اب اگر اس کی بک بیلیو پر شرکی بات کریں تو سکسٹین پونٹ زیرو نا ہے نیا سولہ روپے نو پیسے کا جو ہے اس کی بک بیلیو ہے اور اسٹوک کام کر رہا ہے آپ کا ایک سو تیرہ روپے پر تو یہ کوئی گلت بات نہیں ہے اچھی بات ہے لیکن یہاں پر تب یہ اچھی بات تب ہوتی ہے جب آپ کا پی ریشو اگر آپ کی فیور میں ہے اور یہ اسٹوک اگر بک بیلیو سے اوپر ہے تو تو آپ کی فیور میں ہے لیکن اگر پی ریشو بہت مہنگا ہے ساتھ ہی بک بیلیو سے بہت ہی اوپر کام کر رہا ہے تو پھر یہاں پر جو ہے ایک ایلرٹ یہاں پر جو ہے ایک تیار ہو جاتا ہے امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی پیس بیلیو ایک ہے سپلٹ ہو کر آیا ہے ایک سو بیس کروڑ شیئر ہیں تو دھیان رکھے گا تو دوستو باقی میں اگر دیکھیں تو اس کی شیئر اولڈنگ پیٹرن امید ہے شاید آ گیا ہو تو کمپنی کے جو شیئر اولڈر ہیں وہ 62.91 یعنی پرموٹر جو ہے وہ ہولڈ کر رہے ہیں اور ایف آئیس جو ہے وہ اس کمپنی میں 7.28% ہولڈ کر رہے ہیں ڈی آئیس 5.56% اور ریٹیل انویسٹر 24.25 اگر ہم بات کریں یہاں پر میوچر فنڈ کی تو نیپون کا یہاں پر پیسہ لگا ہے جس کی ویلیو اس وقت آ رہی ہے چھتر کروڑ 35 لاکھ نیپون انڈیا فلیکسی کیپ 31.28 کروڑ ٹاٹا سمول کیف فنڈ 29.79 میری ایسیٹ امرجنگ ویلو چپ فنڈ 28.40 کروڈ روپے کی ویلیو یہاں پر نکل کے آتی ہے آدھتے بللہ آدھتے بللہ یہاں پر مطلب یہاں پر تو بہتی اچھا مطلب میوچر فنڈ کا جو ہے ایک فوکس اس سٹاک کے اوپر ہے تو دھیان رکھئے گا میوچر فنڈ کا بہت پیسہ لگا ہوا ہے یہاں پر تو امید ہے دوستو آپ کو یہ پوری ویڈیو سمجھ میں آگی ہوگی کمپیریجن تب ہی ہوگا جب سیپری انڈیا ہمارے سامنے ہوگا اس سے پہلے مونو پولین کی ہے دھیان رکھئے گا اور سیپری انڈیا جب آئے گا تو ہم دیکھیں گے اس کو ریویو کریں لیکن اس وقت آپ کے سامنے چارٹ سارے کے سارے لیول آپ کے سامنے ہیں اب دیکھتے ہیں کی ہوتا کیا ہے کس رینج کو یہ توڑتا ہے کیا اوپر جاتا ہے کیا یا تو یہ نیچے جاتا ہے لیکن ہاں اگر آپ کو کہیں سٹاپ لاز رکھنا ہی ہے تو ایک سو سات روپے پچھون پیسے کا رکھئے یا ہو سکے تو اس سے تھوڑا سا تھوڑا سا پچاس پیسے ہو سکے تو نیچے ہی رکھئے تاکہ اوپریٹر اگر گلتی سے بھی وہ لیول ہٹ کرنے کی کوسس کرے ایک سو سات روپے پچھون پیسے کا تو آپ جو ہے سیف ہو جائیں تاکہ اگر اسٹاوک ایک سو سات روپے سے گھوم بھی جائے تو آپ کے اوپر کوئی فرق نہ پڑے یہ چیز ہے ایجا سیجیشن یہ اسٹاوپلوس رہے گا آپ کے لئے باقی آپ اپنا اسٹاوپلوس لے کر چل سکتے ہیں تو اگر آپ کو اس ویڈیو میں کوئی بھی دکھل لگتی ہے کچھ پوچھے ہیں کچھ بتانے کچھ کہنا اس کے بارے میں تو پلیس کمینٹ سکسن میں کہیے گا اور اگر کچھ چھوٹ گیا ہے کچھ رہے گیا کچھ بتانا چاہتے ہیں کمینٹ سکسن میں کہیے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگے تو لائک کریے گا چینلو کریں سبسکرائب پلس بیل آئیکن کو ضرور دبائی گا تاکہ آپ کے پاس نئے 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 نوٹ کوشن جو ہے وہ آپ کے پاس آتے رہے تو اب دیجے مجھے اجازت ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت نماز ہے دوستو